سو دوستو میں آپ کو اسواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل میں میل آئے ہوں آپ کے لئے ایک شاندار ویڈیو جو کی ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور اس انفرمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ اچھی لگے سو ہاں یہ آج کے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سارے ہی جنگہ پہ ایک انشورنس ورڈ بہت تیجی سے فیل رہے ہیں اور انشورنس کہیں پرکار کیوں ہوتے ہیں ہیلتھ، لائیف، ٹریول، بزنس، ہاؤس، کار ہر پرکار کے انشورنس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بہر پتہ ہی ہوگا بہت یہ اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہیں ہم کو ٹوپک اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے شو انشورنس پلانس آر بینیفیشل تو اینیون لکنگ تو پروٹیکٹ دیر فیملی ایسیٹس، پروپرٹی اور دیمسیلز فرم فائنینشل ریسک اور لوسیس انشورنس پلانس will help you pay for medical emergencies hospitalizations construction of any illness and treatment and medical care required in the future سو جب کوئی انشورنس لیتا ہے سو اس کا اسے کپ ہوتا ہے اس چیز کا پروفیٹ جب اس کے اوپر ایک دم سے آنے والی لو سا جائے یا پھر درگھٹنا یا پھر کچھ بھی پروبلم ہو جاتی ہے like medical problems ہو سکتی ہے illness ہو سکتی ہے کچھ بڑی پروبلم بیماری ہو سکتی ہے سو یہ جو انشورنس ہے یہ ہمیں اس کیس میں بہت helpful محسوس ہوگا اور اس کی جانکاری ہمیں شاید رکھنی یہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ رکھنی ہی چاہیے شاید میرے مجھ سے پتہ نہیں کیوں ہی نکل گیا کیونکہ دیکھئے اگر آپ کو آج اس کی جانکاری ہے اس کے بارے میں آج اپن سمجھتے ہیں تو پھر اس کی جو importance ہے وہ بھی کس کو سمجھ میں آئے گی جو آج اس ورٹ کو سمجھے گا اسی سے related ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی انشورنس پریمیم آپ لیتے ہیں جیسے بھی آپ کسی بھی بروکر سے ملتے ہیں پریمیم آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا گھرنا چاہیے کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اس بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جب آپ کسی بھی پریمیم کو لینے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈوکیمنٹیشن کو پرفیٹلی طریقے سے پڑھیں سمجھیں کی پریمیم کا کیا پارٹ ہے کیسے کیسے ان کو جانکاری آپ نے دیئے جو جانکاری آپ دے رہے ہیں دھیان رکھیں کی وہ جانکاری ہمیشہ صحیح ہو اب یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو میں آدھری انفرمیشن آپ کو نہیں دینا چاہوں گا تو میں سیدھے لے کے چلوں گا آپ کو اوفیشل ویب سائٹ پہ جہاں پہ میرا مین موٹیو ہے آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کرانا اور وہ ہے کلیمز نیدان یس سو کلیمز نیدان اوفیشل ویب سائٹ ہے اور اس کمپنی کے مینے سی ای او اینڈ مینیجنگ ڈیریکٹر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے روی تیواری سر ہے جن سے میں ملا ہوں اور ابھی ملنے پر مجھے کافی کچھ سیکھنے کے ملا میں سچی گئے رہا ہوں سو سب سے پہلے ہیں منی کے بارے میں تھوڑا ان کا کہا پڑھیں گے یس سو آپ دیکھی سکتے ہیں فوٹو سر کا نام لکھا ہی ہوئے ہیں یہاں پہ روی تیواری سر وینای سوہ دعای اینسینڈ پیوپل دوس آر سٹرگلنگ توورد ستیلمنٹ آف دیر انشورنس کلیم اور آن ایون میکنگ بریکن خدای دوسیقی جوانا ایدو باریوز باریوز می کنے ڈیوو بنید آن ای انگرین بیشان صعبت با خدایی ڈیویووی و وی جو بیشان رویوو پیوپلنگ سواهی ڈیوویوو بیشان رویوظهر ڈیووو ووالی کا جو مین ورک ہے جیسا سر بتا رہے ہیں کہ کافے سارے لوگوں کے ساتھ جیسا پروبلم ایشو ہوتا ہے کہ وہ جب انشورنس لیتے ہیں تو وہ پریمیم ٹو ٹائم ٹو ٹائم پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بھی سیٹلمنٹ کی باری آتی ہے لیکن کسی بھی بڑی پروبلم میڈیکل پروبلم مان لیتے ہیں اس میں جب بھی کبھی اسی سیچویشنز کافی سارے کیسز میں فیس کرنی پڑی ہے جسا کی سر بتا بھی رہے ہیں کہ انہیں پروبلم ہوتی ہے اپنے سیٹلمنٹ کو پوری طریقے سے پانے میں تو کمپنی کا جو ورک ہے کلیم ٹنو دان کمپنی کا ورک یہی ہے کہ جو ان کا رائٹ سیٹلمنٹ بنتا ہے اس میں سر ہیلپ کرتے ہیں سر کی جو کمپنی ہے وہ پوری کی پوری طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کرتی ہے آج اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جاگرک ہیں اور جاگرک ہونا ہی چاہیے ہر انسان کو سو مجھے ایک ویڈیو اچھی سی کریئٹ کرنی تھی اور یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں بہت دن سے چل رہا تھا سو میں اس کے اوپر آپ کے سامنے ایک ویڈیو لائیا ہوں اور یس میں اس ویڈیو میں جو میں نے لائیو ریکوڈ کیا تھا وہ انٹرویو بھی اس ویڈیو میں ایٹ کروں گا آپ لوگ کر یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو یہ ہیلپ فل لگی ہو تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں تینکیو سو مچ دوستو پدل کی جیوان شہلی کچل پہ آج کھر سواست ہی لوگوں کا مکرتا جا رہا ہے اور سواست سیوائے بھی ہوتی جا رہی ہیں جس کے قارن ہر ایک ٹکٹی کو سواست بیما ضرور دینا چاہیے تو آج ہم کسی پر بات کریں گے سواست بیما اور پھوکتہ کے بارے ہم بات کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں سواست بیما کیسے اکلیم تبروسس ہوتا ہے اور کیا کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آتی ہیں اور ساتھ ہی میری دان بھی بتائیں گے اور جس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پیچھ ایکسپرٹ ہے آج شری روی تیواری جی جو کی سواست بیما سلاحکار ہے بہت بہت سوالت ہے روی جی آپ کا ہمارے شو میں درشا کو آپ کو بتا دیں یہ کارکرم سجیف ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں ٹو نمبر ہے 0752660049 اور ٹول فری نمبر ہے 18002330040 روی جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کیوں ضروری ہے سواست بیوار لینا کسی بھی بیواریاں آ سکتے ہیں اور کافی لمبا جوڑا خرچ ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینج کرے اور کتنا امپورٹنٹ ہے سواست بیوار سب سے پہلے تمہیں دھنوات بولوں گا آپ کو اور دور درشن کا اور ابنندن بلوں گا ہمارے دور درشن کے درشب ہوگا یہ کافی امپورٹنٹ بیس ہے اور آج کے اس سمیں پہ اس کی بہت عوشتہ ہے نہ صرف سواست بیما لینا بس بشرتے کی اس کو لینے کے بعد جو بھی جو ایک قلیم کا process ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ سواست بیما کا امپورٹنس تو یہ بہت زیادہ ہے لائف انچورنس لینا اور ہیلتھ انچورنس لینا دونوں کافی الگ چیزیں ہیں ہیلتھ انچورنس ایک ارلی موٹ پہ چلتا ہے اور لائف انچورنس کافی لانگ ٹرم کا ایک انویسمنٹ ہے لیکن آج کا جو سمیں چل رہا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل کی جو لائف اسٹائل ہے لائف اسٹائل ایسی کہ جنرلی لوگوں کی سیونگز کافی کم ہو گئی ہیں لوگ اپنے پاس سیونگز نہیں پڑھتے ہیں وہ پیسہ ان کی لائف اسٹائل پہ ایک سپینڈ ہو جاتا ہے تو جب کبھی بھی ہم کو بھگوان نہ کرے لیکن کبھی بھی ایسی نسہیب نہیں ہوتی ہے یا کبھی ایسا کچھ بھی سیڈن آن سیٹ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ایسی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے ان کو ہوسپیٹل میں ہوسپیٹلائشن کی اوشکتہ پڑھتی ہے اس سمیں دیکھا گیا ہے کہ اس سمیں کافی منی اور پیسے کو آرینج کرنے میں جو پروگرمز ہر والوکہ ہوتی ہے پیشنٹ کے گھر والوکہ اس کے ندان کی لیے اور اس کے سمادھان کی لیے ہی ہی ہیلتھ انچورنس بنایا گیا ہے تاکہ لوگ جب اچھے سی اچھے ڈیٹمنٹ کرا پائیں ہوسپیٹل میں جا پائیں اور اس سمیں جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں ہوسپیٹل کی اس کو آویل کر پائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے تو آپ کو بل پیمنٹ کی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آپ اچھے سی اچھے ٹیٹمنٹ کرا سکتے ہیں اس لیے ہیلتھ انچورنس ہر کسی کی بہت امپورٹنٹ ہے سب کو لینا چاہیے بلکل سر بہت اچھے سے آپ نے بتایا ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس مجھے ڈیفرنس کیا ہے مجھے ڈیفرنس کیا ہے جو بھانتی لوگوں میں ہوتی ہے کہ لائف انشورنس اور ہلتھ انشورنس سیمی ہے ہیسا نہیں ہے اور سیونگز آج کے سامنے میں ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ کرنا بہت ضروری ہے اور نہیں کرتے ہیں تو ایک لیس جو سواست بیما ہے وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے جسے ہم جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں جو سواست کے شیطر میں ایڈوانس ٹیکنلوجی ہے اس کا اپنی فائدہ لے سکے سر کیا کچھ کور کرتا ہے سواست بیما کیونکہ کئی طریقے کی بیماریاں ہیں تو کیا کیا کور کر سکتے ہیں دیکھیں ہیلتھ انشورنس میں ایسی ساری وہ بیماریاں جو کی ہمیں ایکٹیوٹ ہوتی ہیں یعنی کی پالسی لینے کے پات وہ نورملی ساری کسیز کور ہوتی ہیں کچھ ان کے پرمننٹ ایکسکلوزنس ہوتے ہیں وہ اس میں کور نہیں ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو دو سال کے کور یا پھر ایک سال جو الگ الگ کمپنیوں کی پالسی کی کنٹیشن ہوتی ہیں کسی نارمالی موسٹ آوپ دا کمپنیز نہیں ہے دو سال کے بعد کور ہوتی ہے جیسے ہائیڈروسیل ہو گیا خانمیاں ہو گیا جو پی آئیویڈی ہو گیا یا پھر آپ کو بیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بیسیز ہے یا آپ کے جوائنٹس ریلیٹڈ کوئی ایسی سے نی دیپیسمنٹ کرانا ہے یا پھر کیٹریک کے سر جلی کرانے کو یا جو فیویڈنس کی جو یوٹریس ریلیٹڈ جو پرابلم ہیں وہ اس طرح کی کئی ایسی بیسیز ہوتی ہیں جو بھی دو سال کے بعد کور ہوتی ہیں یا کسی کمپنی میں ایک سال کا پیلیٹ ہوتا ہے اندرویس جو بھی ایسی بیسیز ہوتی ہیں وہ پالسی لیتے ہیں کہ دیس دن پات سے لیکن اگر کوئی ایسا کیسے جو ایکسیجنٹ کی وجہ سے ہوئا ہے سبسوز کوئی روڈ سائی ایکسیجنٹ ہے یا کچھ بھی ایسا پیکچر ہے یا کچھ بھی جو ایکسیجنٹ جس کا کاؤز ہے تو وہ پالسی لینے کے توراً بات سے جیچ کبھر ہوئے سر ایسا دیکھا گیا ہے کہ آج کے سمیے میں ہر آمکھاس بہت جاکروک ہے تو کیا آج کے سمیے لوگ جو رنگ کرتے ہیں پالسی لینے سے پہلے تو اس میں کیا کچھ دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں پالسی لینے دیکھیں پالسی لینے کے پہلے کافی سوچنا چاہیے آپ کے پاس آج آپشن بہت ہیں اکیلے ایک یا دو کمپنیاں مارکٹ میں نہیں ہیں اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں تو پرائیویٹ کمپنیاں اتنی ساری ہیں بہت لنبی لسٹ ہے گورنمنٹ کی بھی کمپنیاں ہیں ان گورنمنٹ کی کمپنیوں میں جانا ہے یا پرائیویٹ میں جانا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نمبر ون سب سے پہلے دوسرا ایک کمپنیٹو چارٹ آپ بنائیے کہ کس انشورنس میں آپ کو کیا کیا کور کون کون سی کمپنی دے رہی ہے نمبر تین اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کا فیملی سائز کیا ہے فیملی سائز یعنی کہ آپ کے فیملی میں کتنے میمبر ہیں جن کے لیے آپ انشورنس آپ کو لینا ہے اور اس میں آپ کو کتنا چاہیے جو میرا ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ مینموم فائل ایکس کا سمینچھوٹ لینا چاہیے فائل ایکس سے کم کا سمینچھوٹ لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا آگے جب اس کا کلیم آتا ہے تو کلیم میں بہت طریقے کی اس میں کیپنگ لگ جاتی ہے روم رینٹ پر کیپنگ لگ جاتی ہے نورملی جو موسٹ آف دا کمپنیز ہیں جو انشورنس دے رہی ہیں وہ فائل ایکس سمینچھوٹ میں روم کی کیپنگ نہیں دیتی ہے سنگل سٹینڈرڈ ایسی روم کا بھی اگر انہوں نے ایک یا بداؤٹ کیپنگ تو وہ بھی ہمارے لیے کافی بینیفیشل ہوتی ہے جو کہ اگر آپ اس سے کم کا سمینچھوٹ لیتے ہیں مان لیجے آپ نے تین لاغ کا سمینچھوٹ لیا ہے تو اس میں روم کی کیپنگ ہو جاتی ہے کہ آپ اسی لیمٹ تک روم لے سا اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کووڈ میں روم کی کوئی لیمٹی نہیں تھی کسی طریقے سے ابھی کسی اگر آپ اچھے آسپتال میں جاتے ہیں اور اگر اس میں روم کا جو چارج ہے اگر آپ کی لیمٹ سے زیادہ ہے تو وہ پیسہ تو آپ کا کٹتا ہی کٹتا ہے جو ڈپرینس اماؤنٹ ہے بٹ ساتھ میں اس میں ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈیکشن کا ایک پورشن ہوتا ہے وہ پروپورشنی ڈیڈیکشن آپ کے ادھر ہیٹس میں بھی کٹتا ہے تو وہ ڈیڈیکشنز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ پورا کا پورا انچورنس کا لاب نہیں مل پاتا اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا تین لاکھ کا انچورنس ہے اور آپ کو پورا کا پورا تین لاکھ روپے سیٹل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کافی ڈیڈیکشنز ہو جاتے ہیں اس لیے میرا رکمنٹی چین ہے اپنی فیملی سائز کو دیکھیں اور ساتھ میں کچھ ایسی انچورنس کمپنیاں بھی ہیں جو آج کل ایسا جو جنرلی پہلے ایکسکلوزن میں آتا تھا پہلے وہ کور نہیں ہوتا تھا جن کو آئی آئی ڈی نے ایکسکلوٹ کیا ہوا ہے جو نون پیول آئیٹم کہلاتے ہیں تو ایسے دسپوزیبل آئیٹم کو کور کرنے کے لیے ایک رائیڈر ہوتا ہے جو ہیلتھ انچورنس کے ساتھ آپ تھوڑا سا پریمیم اگر آپ انکریز کرتے ہیں تو وہ رائیڈر بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کو اس کا میکسیمم بینیفیت مل پا ہے جی سر بیستار سے اور جانیں گے آپ نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ آپ کو چھتیان میں رکھتے ہوئے پولیسی لینا چاہیے کسی بھی عامیتی کو سر ہمارے ساتھ ایک کولر ایک اور ایمپورٹن چیز میں بولوں گا سری پہلے کولر کو لے لکھیں ہمارے ساتھ نانکشور نانساروب مشہ جی ہے جی نانساروب جی آپ اپنا پریشنے پوچھ سکتے ہیں نمازکاتا 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 جی نمازکاتا نمازکاتا